اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان چیزو پاکستان نے نسلہ ٹاور کے فیصلے میں تبدیل ہی کر دی بم سے اڑھانے کے بجائے تمام شہر کی مشکریوں کو جمع کر کر نسلہ ٹاور کو گرانے کو حکم دیا اور بہت سارے فیصلے ہیں کراچی کی زمین پانچ ہزار روپے اکڑ کا معاملہ ہے کورنگی بریز کے جو بلڈنگ ہے ان کو گرانی کے باتیں کی ہیں بہت سارے اسی باتیں لیکن یہ جو فیصلے ہیں اور جو فیصلے آج دی ہیں اور جو کل بھی چیزیں ہوں گی اس سے بڑھ کر جو چیمہ گویاں ہیں اسٹیٹیجی ہے جو آج ہوتی رہی ہے کہ چیزیں ہوں پاکستان جناب جسیس گلزان احمد صاحب یہ کم فیبرری کو ریٹائر ہو رہا ہے نومبر ختم ہو گیا دسمبر اور جنوری اس کے بعد کتنی بار اس دوران چیزیں ہوں پاکستان کراچی آئیں گے اور کس طرح فالو اپ کریں گے کتنے دن وہ یہ سماعت جاری سکتے ہیں اور اگلے مہینے جو واقری بار وہ آئیں گے سماعت کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ سے پہلے تو میکسیمم کیا دیں گے تو پلاننگ یہ ہے کہ میں ابھی نیا آیا ہوں مجھے پندرہ دن ہوئے میں کمیشنر بنا ہوں میری سوال کمیشنر صاحب صاحب چند دن ہوئے پہل آئے ہوئے مجھے کچھ پتا نہیں ہے ایڈویسٹر صاحب ہم کر رہے ہیں جو آپ کا حکوم ہوں کریں گے اور سندھ حکومت کے اور محکمے اور ان کے جو سران ہیں ان کے بیانات اور ایڈوکیٹ جنرل سیند سے عدالت کا اعترام کرتے ہیں ہمیں ٹوٹا سا وقت چاہیے ان تمام جملوں کا مقصد ان تمام بیانات کا مقصد ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں پاکستان کا یہ دورہ کراچے سے متعلق کیسز اور اس کے بعد اگلا مہینہ جو دسمبر کا مہینہ ہے اس کے بعد پھر جنوری اور اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ کسی طریقے سے چیزوں کو آگے لے جائے ٹائم لیا جائے اور چیز پاکستان کی ریٹائرمنٹ تک ان چیزوں کو مجھے نہیں پتا میں نیا آیا ہوں مجھے تھوڑا تا ٹائم چاہیے حکومت جواب دے گی اور اس طرح کر کے ان چیزوں کو گزارنا ہے یہ باتیں مسلسل آج سپریم فورٹ کے آہاتے میں کراچی میں ریجسٹری میں سپریم فورٹ ریجسٹری کے اندر ہوتی رہی ہیں مسکرا مسکرا کر اور حکومتی بیروکریٹس حکومتی وزراء حکومت کے بیروکریٹس یہ ساری باتیں کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کچھ شہری بچاتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے ہوئیں جس پر ہم اندرابندہ ہو کسی حلیقے سے مینیز کر دیے جائے مزاہری سپریم فورٹ ریجسٹری کے باہر ہوتے رہے ہیں گجرنال کے حوالے سے اسٹرے ختم ہو گیا دوبارہ سے کاربائی ہو بہت ساری ایسی باتیں ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چیزوں پاکستان جس تانشمندی سے چیزوں کو لے کے چل رہے تھے ان کی ریٹائرمنٹ کو لے کر یہ سٹرٹیجی بنایا جانا بیروکریٹس کی جانب سے حکومتی وزراء کی جانب سے ان کا جو غصے کا اظہار ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں جو ڈانٹ انہوں نے ڈانٹا ہے آج حضراء کو ایڈویسٹریٹر کو کمیشنر کو ونیسپل کمیشنر کو اور بہت سارے لوگوں کو ان سب کی رائے ایک ہی جگہ پر ہے میں بہت اعترام کرتا ہوں مطالبوں کا میں جس پاکستان کو بہت اعترام کرتا ہوں لیکن یہ باتیں جو بیروکریٹسی کی جانب سے اور حضراء کی جانب سے حضراء کی جانب سے ہوئی ہیں یہ تسلسل ہیں جو پہلے ہونا تھا وہ نہیں ہوا کل سے نسلہ ٹابر کو توڑنے کی بات شروع ہوئی اس سے پہلے بلکل خاموشی تھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا گیا اب مشینی لائے گئی اور ایسا دو پیس توڑ کے شارعہ فیصل پر گرائے گئے اور پر بتایا کہ جان کو خطر ہے اور اب ظاہر ہے کہ عدالت یہ فیصلوں کا ہوگا کیا اگر یہ سٹیٹیجی بنا لی گئی ہے اور اس سٹیٹیجی پہ عمل درامت کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے ہو رہا تھا اور آج ہم نے پھر دیکھا اور پھر دیکھا اور پھر دیکھ رہے ہیں سب لوگ بدل دیئے گئے سارے ٹرانسفر کر دیئے گئے جن کو جیوے سے پاکستان پاکستان نے عقامات دیئے وہ سارے پوسٹ کے پر اب لوگ نہیں ہیں کمیسٹر کراچی چینج ہو گئے ڈی سی تبدیل ہو گئے ڈی جی تبدیل ہو گئے ملسپل کمیشنر کراچی تبدیل ہو گئے یہ سارے چیزیں ہیں اب وہ نئے سورتحال نئے معاملہ نئے چیزوں پر کیا کریں ساتھی جو آرمی لینڈ ہے جو سینسٹیف لینڈ گیراتی ہے نیوی کے پاس سینسٹیف اس کے اوپر پاکستان نے بہت برہمی گزار کیا کمرشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں سین اماز چل رہے ہیں کمرشل لینڈ کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر انہوں نے تمام کراچی کے جو کنٹرولمنٹس ہیں چھے کنٹرولمنٹس ہیں ان کے سینئی او اس کو بھلا لیا ہے طلب کر لیا ہے کہ کر کے رہے ہیں آپ تو کل جو کنٹرولمنٹ مسرور ہے وہاں کی لینڈ کو بھی کر دیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ایسا لگتا ہے آج کی سماعت کو دیکھ کر پاکستان میں کہیں پر بھی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے اندر تو بندرباد ہے لیکن پانچ ہزار روپے اکڑ کراچی کی زمین کراچی میں کہیں پر بھی اب اس وقت تو لینڈ مہنگی ہے کہ تیس تیس چاریس چاریس کروڑا روپے اکڑ لینڈ انڈسٹری کے اندر چل رہی ہے سائٹ کے اندر کورنگی کے اندر کورنگی ڈریج کے حوالے شروع نے کہیں گے بیلدن کے بن کیچے رہی ہیں بڑے 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 ٹائکونز ہیں وہ بیلدنس بنا رہے ہیں کس نے ان کو پروپول دی پانی کا راستہ روک رہے ہیں ڈی ایڈی ایڈی میں نکاسی کا ماملہ روک رہے ہیں مجھے چند دن ہوئے آئے ہوئے ایڈنسٹریٹر کراچی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کر دیں گے یہ ساری چیزیں آج ایسا لگ رہا تھا کیوں گوشتہ پر عزالت کا کراچی کو کستہ سے ہونا چاہیے ان کے پارک کیسے انہوں چاہیے سڑکے کیسے ہونے چاہیے کمرشل ڈینٹ جو سٹریٹس بنا دیں گئیں کیا اس پر انڈو نہیں ہو سکتا یہ ساری بات ہے اپنے جگہ پر لیکن براکریسی اور حسین حکومت کی سٹیٹیجی کہ ٹائم گزاروں ٹائم گزار اور ٹائم گزار اور ٹائم گزار اور ٹائم گزار ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ہم نے یہ چیز ایک بندہ میں محسوس کی جسارت کر رہا ہوں گی چیزیں کہنے کی اگر حرارت کے فیصلے کو مینئش کیا جا رہا ہے عدالت کے رب یہ کو بھی مانش کیا جا رہا ہے عدالت کی چیزوں کو بھی مانش کیا جا رہا ہے بِر اکرٹس کو ٹرانسفر کر کے بزرح کے بیانات کچھ بھی ہو جائے میں نہیں توڑوں گا آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک جانوں ہوتا ہے کہ ہم ہم احترام کر رہے ہیں ہم احترام کرتے ہیں ہم احترام کریں گے آپ کا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پر ہنڈر پرسنٹ ایکزیکوشن ہوگی ایک طرف یہ جملے دوسرے طرف ٹرانسفر پروسٹنگ ٹرانسفر پوسٹنگ ٹرانسفر پوسٹنگ مجھے شبہ ہے کہ سپریم کورٹ کشیل سے پاکستان جنال بیسیس گودانگو صاحب کی احکامات ملدرامت نہیں ہوگا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے اور عالی جج سائیبان جو نمارکس دے رہے ہیں اور جو فیصلے دے رہے ہیں صدق حکومت ان پر ملدرامت نہیں کرے گی وہ صرف اور صرف اس وقت سلو 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 ٹائم ٹیکنگ پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں اب میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا لیکن آج کی جو نمارکس ہیں جج سائیبان کے صحیح غلی صاحب سے مطالق ہمارے ایڈمیسٹریٹر بیلیشن مرتزا مرتزا بہاب سے مطالق ہمارے کمیشنر کراسی محترم جناب اقبال میمن صاحب سے مطالق کئی ایڈی اے کی ڈیلی صاحب سے مطالق ملسپل کمیشنر سے مطالق کنٹونمنٹ کے سی ای اوز جو ہیں ان سے مطالق آواں کا آواں پورے سیناریو کے اندر سننے کے بعد عدالت کی کریوان سننے کے بعد ایسا لگتا ہے ڈگڑا ہوا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لئے جو ایفورٹس ہیں وہ اس کے لئے ٹائم کم ہے یعنی کہ میچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی آورس کے آخری آورس کے اندر داخل ہو گیا ہے اس میں ایگزیکوشن کیسے ہوگی اس پر جو فیصلے جو بات ہو رہی ہیں وہ کیسے ہوں گے کنٹونمنٹس کے اندر کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی جیسے چیزیں ٹھیک کریں گے جیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی چیزیں ٹھیک ہو پائیں گی چیزیں ٹھیک ہو پائیں گی کیا ایسا ہو سکے گا بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نصرہ ٹاور کے ایرد گرد آگے پیچھے جتنے بھی بیلڈنگز ہیں شہرہ فیصل کے اوپر سب کی سب اسی طرح سے انڈیگل ہیں جس طرح سے نصرہ ٹاور ہے کیا سب ہی گریں گی کورنگی بریس کی ایرد گرد جو بیلڈنگز بن رہی ہیں بڑے بڑے ٹائکونز کی کیا وہ بھی گریں گی یہ تمام چیزیں گرد اس پر ایگزیکوشن ہو گا جو کمرشل اسٹریٹس کرا دی گئی یہاں پر چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ فیصلے جو دیں گے تو کیا اس کا ملدرامت ہوگا پارس کے اندر جو فیصلے دیئے گئے اس سے متعلق چیزیں ہوں گی بڑے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جیسے پاکستان کے ریمارکس اور ان کے فیصلے ان کا مقابلہ کیا کر رہی ہے سین حکومت عمل درامت کر رہی ہے ڈلین ٹیکسٹس ہو رہی ہیں چیزیں کے سمت جا رہی ہیں یہ پاکستان کے تاریخ میں بہت انوکھا پیرڈ چل رہا ہے عدالوں کا اعترام بھی ہو رہا ہے لفظی طور پر اور عملی طور پر عدالوں کی بات بھی نہیں مانے جا رہے ہیں وقت کم ہے انتظار ہے کہ کراسی میں جو قبضے ہوئے ہیں کراسی میں مسلسل قبضے ہوئے ہیں چائنہ کٹنگ ہوئی ہے پارکس کے اندر ہوئی ہے فلائی پلاٹوں کے اندر قبضے ہوئے ہیں سڑ گنگ کو جو رخ چینج کرنے کے بعد وہاں پر پلوٹس کریٹ کیے گئے ہیں ریبنیوں کا سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے گڑھ بڑھ ہے اور چیف صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں یہ جو سخت قسم کے ریمارکس ہیں ان تمام چیزوں کے پر عمل درامت ہوگا انصاف ہوگا کراچی کو اس کا حق ملے گا کراچی کو ویسے ہی براکریسی کے ٹرانسفرز بتا رہے ہیں سیناریو بہت چینج ہے عام آدمی کہہ رہا ہے میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے مجھے انصاف کیسے ملے گا نسٹا ٹابر والے آج پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے کون دے گا بیلڈنگ توڑ رہے ہیں ہمیں کہاں سے پیسے ملیں گے اس اسی طرح سے رائیل پارک والے لوگ جن کے اس ان کو پیسے نہیں ملے ہیں ان کی جامکوٹیز جائے ہو گئی اس سارے چیز کا حل کیا ہوگا اور بیروپریٹس جن لوگ نے یہ سب کچھ کیا اور ریٹائر ہو گئے یہ اب نہیں ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا اور بلڈر کے خلاف کیا ایکشن ہوگا بہت ساری پیچھی دیا ہیں لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ٹرانسفر پوسٹنگ اور وہ آفیسرز نہیں اور ٹائم ٹیکنگ ٹائم ٹیکنگ پالیسی اور عدالت کو سمجھ بھی آ رہا ہے اور کچھ ذرائع نے کہا ہے کہ عدالت یہ سمجھ بھی رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ٹائم دیا جا رہا ہے اور عمل درامت نہیں کیا جا رہا دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ بیروپریٹس ہیں جن کے پاس اس وقت پار ہے وہ عدالت کے فیصلوں پر عمل درامت کس حد تک کرتے ہیں چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ تاریخی معاملہ اس وقت راشی میں ہو رہا ہے شاید اس سے پہلے نہ ہو اور یہ جو آخری پیریڈ ہے چیزیں بہت پاکستان کی سروس کا اس میں کتنے فیصلوں پر عمل درامت وہ کربا پاتے ہیں اور سن حکومت عملی دور پر کتنا فیصلہ پر عمل درامت کرتی ہے ٹریم یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ موسیقی